گلاسگو میں جماعت اسلامی کی طرف سے قاضی حسین محروم کے بیٹے عصف لوقمان حسین قاضی کو ویلکم کیا اور سب مہمنوں کا شکریہ ادا کیا حال میں موجود حاضرین سے بات چیت کی اور صحافیوں کے سوالات کے جوابات دئے بریفنگ دے دی بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں موجودہ حلاج میں جو جس طرح کی پولارائزیشن ہے ملک کے اندر ہم سمجھتے کہ ایک جمہوری کلچر کو پیروغ دینی کی ضرورت ہے اور ان مسائل کو ڈائلوگ کے ذریعے سے حل کرنے کی ضرورت ہے قوت کے ذریعے سے اور تشدد کے ذریعے سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے اسی طرح سے اگر کچھ لوگ یہ چاہیں کہ وہ غیر دستوری طریقے سے اس ملک کو چلائے جائیں پاکستان جیسا ملک چوبیس کروڑ افراد کا ملک ہے اس کو دستور کے بغیر چلانا جو ہے وہ ملک کی تباہی کا فارمولا ہے اس لیے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے یہاں سیاسی استحکام کے لیے اور یہاں پر معیشت کی بہالی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر دستور کی پابندی ہو اور جو جمہوری روایات کے اندر تمام ادارے بھی کام کریں اور سیاسی جماعتیں بھی کام کریں اور جس ادارے کا شیاسی جماعتوں کا دستور میں جو دائرہ کار متعین ہے وہ اس دائرہ کار سے باہر جا کر دوسرے اداروں اور دوسرے جو ریاست کے ستون ہیں ان کے اختیارات پر قابض ہونے کی کوشش نہ کریں ایک تحمل کے کلچر کی ضرورت ہے بہامی احترام کے کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جو جس چیلنجز کا سامنا ہے ملک کو وہ معاشی چیلنجز ہوں وہ سلامتی کے چیلنجز ہوں وہ سیاسی چیلنجز ہوں اس کی ضرورت ہے کہ ہم ڈائلوگ کے ذریعے سے راستہ نکالیں معیشت کی جہاں تک بات ہے تو یعنی یہ معیشت سسٹینبل نہیں رہ سکتی اگر ہم سیلف ریلائنس کی بنیاد پر اس کو نہ چلائیں اگر خود انہساری کی بنیاد پر معیشت کو نہ چلائیں تو یہ تسلسل کے ساتھ قرص کی بنیاد پر معیشت کو چلانا اور قرص کو پھر قرص کے ذریعے سے ختم کرنا اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت آئی ایم ایف کے پاس گر بھی رکھ دی گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے دباؤں میں آنا اس کی وجہ سے ہم اپنی جو قومی خودمختاری ہے اس کو کھو رہے ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے اور بینلقوامی طاقتوں کی جانب سے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کا دروازہ کھلتا ہے اس لیے جو طبقہ ایفرافیہ کے جو عللے تللے ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا ایک جو مراعات ایفتہ طبقہ اس ملک پر مسلط ہے جو ٹیکس جو ہے وہ نہیں دیتا ہے لیکن پرویلیجز ان کی جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں ایک یون ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق ایک سال کے اندر سترہ اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی مراعات جو ہیں وہ اس پرویلیجز کلاس کو ملی ہیں یعنی وہ غریب آدمی کے موں سے نوالہ چھین کر پرویلیجز کلاس کو دیا جا رہا ہے اس طریقے سے یہ ملک نہیں چل سکتا اور اگر ایسے چلایا جائے گا تو اس کا عوامی رد عمل سامنے آئے گا اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو سنجیدہ ہونا چاہیے ان کو سنجیدگی کے ساتھ عوام کے مسائل پر فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ جو اس وقت کی پولرائزیشن ہے اور اس وقت کی جو سرپٹھول ہے اس میں مزید وقت ہم ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے اس وقت عوام کے مسائل پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو ملک کے مسائل ہیں ان پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ موسیقی موسیقی